السلام علیکم دوستو آج جو میں نسخہ لے کر آیا ہوں بہت نیاب ہے اس کو کوئی غلط نہیں کہا سکتا تیبکی کتابو میں اس کے بے شمار فائد ہیں جن کو بین کرنا شروع کر دوں تو صبح سے شام ہو جائے گی لیکن اس کے فائد ختم نہیں ہوں گے کیونکہ آج کا نسخہ روگن بلسان کے حوالے سے ہے روگن بلسان بے شمار فائد کا حمل ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے قدرتی روگن بلسان بدر کے پہاڑی درختوں سے گرمی کی شیدت سے قدرتی توپہ نکلتا ہے اور بلسان کے درختوں میں شہغاف دینے سے بھی نکلتا ہے جو کہ خشبودار اور زرد سرکی مہل ہوتا ہے اس کا استعمال پرانے جسمانی درد چوٹ فالج لکوا جوڑوں کا درد گھنٹیا کا درد ریڈ کی ہڈی اور مہروں کا درد شگر، دماغ، دیکھ، دماغ، جگر، عصاب اور خواتین کے پشیدہ امراض کے لگے اس کا استعمال شفاہ دیتا ہے لیکن میں آپ کو اس کا استعمال صرف قوت اباہ کے بارے میں بتاؤں گا قوت اباہ اور ہمبستری کے وقت اضوخ خاص میں اتناو کی کمی ہمبستری کے دوران چند سیکنڈ کی ٹیمنگ ہمبستری کے بعد کب کپی تاری ہو جانا ایک دفعہ ہمبستری کرنے کے بعد دوسری دفعہ تیار نہ ہونا اضوخ خاص میں اعلیٰ درجہ کا ڈیلاپن اور مادہ یاد کی کمی پشاب کے ساتھ کطرے آتی ہیں استلام جرین ہے اور مشتزنی سے جسم میں کمزوریاں ہیں اس کے استعمال سے میرے اللہ کے فضل سے ٹیمنگ اور انتشار کا توفان پیدا ہوگا منی کی مکہ دار فل ہو جائے گی جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور بار بار ہمبستری کرنے کو دل کرے گا اور حقی زوجت دا کرنے کے بعد آپ بلکل فٹ رہیں گے اور کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہوگی ٹیمنگ لا جواب ہو جائے گی ہم بستری کرتے بگر سختی انتشار ٹیمنگ پل ہو جائے گی اور اضوخ خاص ہڈی جیسا سخت ہو جائے گا جنسی اور جسمانی طاقت و قوت گھوڑی جیسے کرنے کی بپور صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے مختصر کے لا جواب چید ہے اس سے پہلے آپ سیری کوئیسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں تو دوستو چلتی ہے نسخہ کی جانب ایک گلاد خالص دودھ کا لیں دودھ ڈبے والا اور خوشک نہ ہو ایک گلاد خالص دودھ کو گرم کر لیں اور اس کے اندر دو کترے روگن بلسان کے ڈال کر مکس کر لیں اور آپ کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ با نیم گرم پی لیں اور اس کے پینے کے بعد آدھا گھنٹہ کچھ نہ کھائیں اور نہ ہی پیئے دودھ میں چنی نہ ڈالیں اس کو ایسے ہی پی لیں میں پھر کہتا ہوں اس کے بے شمار فوائد ہیں کوشش کریں کہ اصل ایک نمبر لیں اس کے ساتھ مجھے دیں جازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا لکھیں اللہ حافظ موسیقی